اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہیر اس ڈاکٹر ہانی ہوپزر گوڈین پائن آج کا ویلوگ بہت ہی زیادہ سپیشل ہے ہم نے جانا ہے جی پہاڑوں کے اس پار یہ ویلوگ بھی میرا جو ہے وہ پریویس ویلوگ سے یہ ریلیٹیڈ ہے ہم لوگ جو ہے وہ تتہ بانی تک پہنچے تھے اس سے آگے ہم نے جانا ہے جی گوٹلی گوٹلی کو مسجدوں کا شہر کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مسجدیں ہیں جہاں بھی نظر پڑتی تھی نا گھروں کے ساتھ ہمیں ایک مسجد ضرور دیکھنے کو ملتی تھی اور راولہ کوٹ سائٹ پہ بھی بہت زیادہ مسجدیں ہیں لیکن جو مساجد ان کی ہیں نا وہ لیول کی ہیں مطلب ایک گھول گھول گھمبت نبا اور چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں لیکن بہت ہی پیاری طریقے سے انہوں نے بنائی ہی اور پہاڑوں کے درمیان میں ویسے بھی مسجد دیکھنے کا نا جو مزا آتا ہے نا وہ ویسے بھی بہت زیادہ مزا آتا ہے آپ لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے میں بہت ساری ویڈیوز میں نے کیپچر کی ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کہاں کہاں پہ مطلب پہاڑوں کے درمیان میں اتنی پیاری پیاری گھول گھول سی مسجدیں تھی اور مطلب میرا دل تھا کہ بس سے یار اس طرح کی مسجد اگر انشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے بہت زیادہ پیسے دیئے تو میں کشمیر کے جو نا راولہ کوڑ کا جو علاقہ ہے نا وہاں بھی ایسی ہی مسجدیں بنواؤں گی اب وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی وہ نیچے ویڈیو میں دو اکٹھی مسجدیں تھی اور گھول گھول مطلب اتنی پیاری سی انہوں نے بنائی ہوئی اور ہر میری حال میں ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہوگی اس طرح سے مجھے لگ رہا تھا تو پھر میں نے کہا کہ یار مجھے تو تب پتا چلا کہ اس شہر کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مسجدیں ہیں ہر جگہ جو ہے وہ کوہٹا سے ملتی جلتی ہے اور مطلب روڈ بہت ہی پیاری ہے اور پہاڑ مطلب جیسے کشمیر میں ہوتے ہیں ایسا ہی ہے روڈ بہت اچھی تھی تتہ بانی سے آگے ہم لوگ نکلے ہیں جی کوٹلی کی طرف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ٹرائبلنگ کا شوق بھی ہے اور آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے اپنے کشمیر تو میں چاہیے لگا کہ مجھے اس کا بھی وہ لوگ ضرور بنانا چاہیے کہ ہمارے ایک کشمیر کا شہر جس کو مسجدوں کا شہر کہتے ہیں ہم نے اس کا ویزرٹ کیا اور وہ کیسا لگا ہمیں میرے پائنٹ تو مطلب میرے پائنٹ آفیو سے مجھے تو بہت اچھا لگا اکرہ پیبلک لائبرری کیفے مطلب میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں دکھانا چاہتی ہوں کتنی زیادہ کتنا اچھا انہوں نے بنایا ہے روٹ کتنی اچھی ہے سب چیزیں بہت ہی پرفرٹ تھی مطلب مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کشمیر میں تھوڑا سا بھی کچھ دیکھ لو تو بہت زیادہ دل کو اچھا لگتا ہے کہ یہ جگہ مطلب اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے اور سٹیڈیم یہ دیکھیں بہت ہی بڑا سا سٹیڈیم تھا اور فائنیلی ہم جو ہے وہ کوٹلی کے بازار میں پہنچ کے ہیں وہاں پہ پیچھے بھی آپ کو ایک مسجد مظر آ رہی ہوگی میں نے اس کو بھی کپچر کرنے کی کوشش کی تھی آلموسٹ میں نے پتہ نہیں کتنی مسجدیں دیکھ لی ہوں گی ہنڈر سو دو پر میں نے مسجدیں دیکھ لی ہوں گی اور جی ہم بازار پہنچ کے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا ویزرٹ کیوں ہوا جی ہم لوگوں کو چک اپ کے لیے سلسلے میں آنا تھا ہم جو بابا کو چک اپ کروانا تھا اور کوٹلی بھی بیٹھتے تھے تو ہم نے پریفر کیا کہ اس پار کوٹلی ہی جا کے چک اپ کروا دیتے ہیں ہم سلولی سلولی جا رہے تھے اور ہم نے بینر ڈوننا تھا کہ کہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر کا بینر لگا ہوگا اور ہم نے وہاں پہ جا کے چک اپ کروانا ہے ہمارا بھی فرسٹ ٹریپ تھا سو ہم لوگوں کو اس علاقے کا اتنا کوئی صحیح آئیڈیا نہیں تھا لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک پوچھنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جی کلینک جو ہے وہ فلانے چوک سے آ گیا گیا ہے آئی فرگٹ کہ ان لوگوں نے کون سا بولا تھا چوک تو ہم لوگ کی جی گئے اور ہم لوگوں کو یہاں سے ڈونتے 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 پتا چلا جی ڈاکٹر کی کلینک جی یہ سامنے ہے مطلب مسجد سے پہلے اور ابھی ہمارے سامنے پھر ایک بہت ہی پیاری سی مسجد آئے گی اور اس مسجد کو کور کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا جی یہ ڈاکٹر صاحب کی کلینک ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلینک کے اندر پیشنٹ کی اتنی زیادہ جو تھی نا رشتی کہ ہم لوگوں کو تقریبا 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 ہم لوگوں کو جا کے اپوائنمنٹ تو ہم نے لے لی تھی تین بجے کے بعد ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹر نے ہمیں سات بجے کے بعد تقریبا چکا کر کیا ہمارا ہیر فائنیلی ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور ڈسٹ وغیرہ ہو گئے تھے کچھ بلڈ سیمپلز ملیے اور یہاں پہ پھر ایک بہت ہی پیاری سی مسجد اور بہت بیارہ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی تھی اور پھر یہاں سے ہم نے جا کے اندر جا کے کراچی بریانی کو انجوائی کیا اور تھوڑا ایسا یہاں پہ صفائی کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں شاید یہاں بین کے پاس بہت زیادہ رش ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے اس لیول کی صفائی نہیں ملی تو ہم لوگوں نے جی گلاس وغیرہ دوئے اور پانی جو ہے وہ ہم نے پینی کی کوشش کی کہ ہمیں صاف پانی مل جائے پانی بہت تھنڈا تھا اور ظاہر بات ہے یہاں میں چشمیں وغیرہ ہوں گے تو پانی صاف ہی ہے ہم نے کراچی بریانی کو آرڈر کیا اور کراچی بریانی کا یہ ہمارے ساتھ ساری فیملی تھی سو ہم نے زیادہ پیکس منگوائے اور پھر ہم نے جی کراچی بریانی گنجائے کیا اور میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ 270 جو ہے راولا کوٹ میں 270 کی ایک پلیٹ ملتی ہے لیکن وہاں بھی ہمیں 200 کی ملی سو دیٹس ای میجر ڈیفرنس ہر بندہ جو ہے نا اپنے اپنے ریٹ لگاتے ہیں سو مجھے پٹیٹو بہت پسند دے تو میں نے جی سمجھو کہ آلو بریانی کھائی اور سب نے کراچی بریانی کھائی خیر ہم لوگوں کا ابھی تک ویٹ ہتم نہیں ہو رہا تھا اور ہم نے جا کے مارکٹ کو بھی ویزٹ کیا کہ ہم لوگ مارکٹ بھی دیکھیں یہاں بھی کوئی مطلب ڈریس وغیرہ کی کوئی اچھی مارکٹس نہیں ملی ہمیں لیکن مطلب سٹائلو بھی ہم نے دیکھا بارٹا بھی ہم نے دیکھا شوز وغیرہ کی کولیکشن تھی فائنلی ہمارے پاس رپورٹ آگئی تھی اور رپورٹ میں بس میڈیسن بابا کی چینج ہوئی اور رپورٹ تھوڑی بہتر تھی پھر ہم نے جی رپورٹ لینے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ٹریول کرنا تھا واپس کوٹلی سے راولہ کوٹ کی طرف خیر ہمارا ویلوگ یہاں پہ ہی اینڈ ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو انجائی کیا ہوگا کوٹلی کے بازار کو بھی انجائی کیا ہوگا اور ہم لوگوں کی ٹریولنگ کو بھی انجائی کیا ہوگا مطلب لائیف ویلوگنگ کرنا میری لئے مشکل ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وائس آور ہی کیا کیونکہ سانگز وغیرہ لگتے ہیں تو کافی ریٹ سٹرائک کی ڈر ہوتا ہے خیر چلے انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویلوگ میں نیکسٹ ویلوگ بھی ہمارا کوٹلی سے ہی ریلیٹیڈ ہوگا یعنی مسجدوں کے شہر سے ہی ریلیٹیڈ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ لوگ دعا کیا کریں میرے لئے اور میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گی تو کوٹلی کو کرتے ہیں اللہ حافظ اور آپ لوگوں کو بھی کرتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ خدا حافظ اور فی امان اللہ